محطرم ناظرین صدقہ گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے یا پھر صدقہ گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ ہے صدقہ زندوں کو بھی فائدہ دیتا ہے مردوں کو بھی فائدہ دیتا ہے آدمی اگر مر جائے اور اس کے گھر والے اس کی جانب سے صدقہ کرنا چاہے تو یہ صدقہ مرنے والوں کے حق میں بہت ہی مفید عمل ہوتا ہے یعنی اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے قبر میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے سزا ہو رہی ہے آدمی صدقہ کر رہا ہے مرنے والے کی جانب سے تو اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی جانب سے صدقہ قبول کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی عذاب کو روک لیتا ہے اتنا اہم معاملہ ہے صدقہ کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں کیا فرماتی ہیں کہ مرنے والے کی جانب سے صدقہ کرنے سے مرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے حدیث بخار شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث جیسا کہ پتا چلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّ اُمِّي اُفْتُ لِتَتْ نَفْسُحَا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی موت اچانک ہو گئی ہے وَأَذُنُّهَا لَوْ تَقَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اور مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں کو بولنے کا موقع ملتا تو میری ماں صدقہ کرنے کا حکم دیتی اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع ملا نہیں فَحَلَّهَا اَجْدِرُنْ اِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا اگر میں اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو ثواب پہنچے گا کیا میری ماں کو نیکی پہنچے گی خواہد نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کریں گے تو یہ صدقہ آپ کی ماں کو فائدہ پہنچائے گا آپ کی ماں کو فائدہ ہوگا مہترم ناظرین تو غور کرنے کی بات ہے یہ ذہن اولاد میں کب پیدا ہوگا جب ہماری اولاد شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والی ہو جب ماں باپ نے تربیت جو کیا ہے تو اصول شریعت کے نہج پر تربیت کیا ہوا ہوگا ورنہ جو اولاد نالائک ہوگی دنیا دار ہوگی وہ اولاد اے پھر ایسی اولاد کے ذہن میں کبھی بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ ماں مر گئی ہے ماں کو ثواب پہنچانے کے لئے صدقہ کرنا ہے کیوں ماں زندہ ہوتی ہے اس وقت ہی ایسی اولاد ماں کو بہت سمجھتی ہے ہم نے یہ پھلائیں گے ہم نے یہ پھلائیں گے یہاں تک دیکھا گیا ہے ماں بیمار ہے ماں تڑپ رہی ہے ماں ترس رہی ہے دواؤں کے لئے لیکن بیٹے کے کانوں میں جون تک بھی نہیں رہنگنا ہے وہی بیوی بیمار ہو جائے بچے بیمار ہو جائے وہ آدمی طلب جاتا ہے وہ آدمی بیچین میں بے قرار ہو جاتا ہے بوڑھی ماں کراتے ہوئے رات گزار رہی ہیں بیٹے کوئی فکر نہیں مہترین ایسا بھی دیکھا گیا ہے دو بھائی ہیں چار بھائی ہیں میں ماں کو کھلا نہیں سکتا ہوں میں باپ کو کھلا نہیں سکتا ہوں دس دن کھلا ہوں گا باری تقسیم دس دن ماں ایک بیٹے کے یہاں کھاتی ہے اگر گیاروان دن آ جائے یہ بھی دیکھا گیا کہ گیاروان دن آ جائے ماں وہاں موجود ہے ماں کے لئے اس گھر میں کھانا نہیں بن رہا کیوں ماں میری باری ختم میں تجھے کھانا نہیں کھلا ہوں گا فلاں بیٹے کے بعد جاؤ اس کا ذہن یہ ہو کہ زندے میں جو ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے جو ماں پر ایسا ظلم کر رہا ہو کیا مرنے کے بعد وہ بیٹا کہے گا کہ میں اپنی ماں کے لئے صدقہ کروں ضرورت اس بات کی ہے اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی وفات ہو آپ یہ دنیا چھوڑ کر کے جائیں تو آپ کی اولاد آپ کے لئے دعائیں کریں آپ کے حق میں صدقہ کریں ایک اور صحابی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں صدقہ کی بات کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث حیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کی وفات اس وقت ہوتی ہے جب میں ماں کے پاس موجود نہیں تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکی ہے اور میری ماں کی جس وقت وفات ہوئی تھی میں اپنی ماں کے پاس موجود نہیں تھا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں کو ثواب دے گا بیٹا ہو تو ایسا فرما بردار بیٹا ہو تو ایسا آپ اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ماں کو فائدہ پہنچائے گا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِّي أُشْحِدُكَ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میرا یہ جو مخراف نامی باغیچہ ہے یہ پورا کا پورا باغیچہ میں صدقہ کرتا ہوں اپنی ماں کی جانب سے اللہ اکبر اولاد ایسی ہو تو ماں باپ مر جائے اس کے باوجود بھی اولاد نیکی کا ذریعہ بنی ہوئی رہتی ہیں مخراف نامی مخراف یا تو اس باغیچے کا نام تھا یا تو وہ باغ بہتی پھلدار تھا جس بنا پر یہ نام دیا گیا یعنی جو پھلدار جو باغیچہ ہے یا فیلم اخراق نامی جو باغیچہ ہے میں اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کرتا ہوں تو مہترین ناظرین دیکھا آپ نے کہ میت کی جانب سے صدقہ کرنا کتنہ اہم معاملہ ہے اور صدقہ کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میت کی جانب سے صدقہ کریں تاکہ میت کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کے توفیق اتا فرما السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی